میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو فوراں جو ہے آپ کا جو میسیج ہے مجھ سے پہنچ جائے اور بہت شکریہ آپ نے میرے وزائف کو پسند کیا آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزاری شہ کے استخارہ روحانی علاج کے لئے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری بندی جادو جنات سایہ حسیب کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو کالا جادو سفلی علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات دیو کا شبہ ہے یا سایہ ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں کاروبار بندیش کے لئے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور اس تخارہ میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو ضرور کروں گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں رمضان کی آمد آمد آنے والی ہے اگلا یہ شبان ہے تو آگے رمضان ہے تو ماشاءاللہ میں چاہتی ہو پیسے آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کروں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بہنیں احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی عدل حکمران روزے دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور مظلوم کی یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تلق رمضان سے بھی ہے رمضان کے تیسرے روزے پہنے روزے سے تیسرے روزے ساتھ میں گیار میں اٹھار میں انیس میں اکیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں دن کو آج میں ایک ایسا ملہ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانے آپ جیسا چاہوگے ویسا ہوگا جس کو بھی مزخر کرنا چاہوگے انشاءاللہ ضرور ہوگا اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ تین لونگ لیں تین لونگ آپ کا پتہ ہے بازار سے حرام سے مل جاتی ہے لونگ ہر کسی کو بتا ہے تین آپ لینی ہے اب ایک اپنے نام کی ایک جن کو مسخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی ہسپنڈ وائف ہیں تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی ایک اضافی لونگ آپ سی محبت کے لیے آپ سی چاہت کے لیے کوئی بھی کتنا بھی بڑا مستہ ہے اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی ایک اپنے سر کے نام کی فرض کریں کاروباری بندیش ہے کسی سے کرز لینا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے کسی کو دینے ہے کسی رشتہ دار کو منانا ہے کوئی نہیں مان رہا ایک اس کے نام کی ایک اپنے نام کی اور ایک آپسی محبت چاہت اور تسخیر مجسب کے نام کی آپ نے تین لونگ لینے کالا دھاگا تین لوگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینا باندھنے کے بعد مطلب کہ دھاگا جو کالا دھاگا اس کی دوری بنا لی دی تین مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے ایک دوری بن جائے گی آپ اس دوری کو تین لوگوں کے ساتھ باندھ کے اچھی طرح گنا لگا دی دوری ایک فوٹ جتنی لمبی دوری یا آدھے فوٹ جتنی لمبی دوری بھی آپ نے رکھنی اس ساتھ مجھے سے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ایسے آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے غلط استعمال نہیں کرنا شریعت کا لحاظ رکھنا ہے مسخر کرنے کا ہے تسخیر کرنے کا ہے تین لوگوں جب آپ لونگ کا ٹائم جو انسا ہے وظیفہ اشاک ٹین دن کوئی بھی رمضان کا جو دن بتائیں ہیں ان میں تو میں کہتی ہوں کہ اس عمل کے جو موکل ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لئے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی یہ میرا بات آرہا ہے انشاءاللہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا علی یا علی پڑھنا یا علی پڑھنا کتنی دفعہ ہے 101 مرتبہ جب آپ نے 33 مرتبہ پہنچنا ہے تو آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تسخیر مزخر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آپ نے پڑھنا یا علی پھر 33 مرتبہ جب آئے پھر تین مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھئے گا ایک تسبیح بھی کافی ہوتی ہے لیکن تسبیح کا یہ حساب ہوتا ہے کہ 33 33 کا حساب ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دو دفعہ 33 اور ایک دفعہ 34 ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے اب لونگ جو آپ نے تھیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بلکل آپ نے رکھنا ہے بلکل بطلب کہ دھاگا بیشک لٹکنے دے ہاتھ میں لونگ کی جو بیک ہے نا وہ پکڑ کے نا آپ نے اس کے طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ میں جب آپ لونگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے نا اس کے لونگ کے پر آپ دم کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے دم کرتے رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لونگ ایک دفعہ کی پڑھائی ہے صبح اٹھ کے آپ نے لونگ کو کسی گملے میں یا مٹی میں ٹھیک ہے تفن کر دیں یا پھر کہیں انچی جگہ جہاں پر دھوپ پڑتی ہو تیز گرمی کے گرمائش ہو ٹھیک ہے وہاں میں تو چولے کے کسی بھی جگہ نیچی رکھتے ہیں تاکہ اس کو سیکھ پڑھتا رہے جب تک اس کو سیکھ پڑھتا رہے گا اتنی بیچینی اتنی بیقراری اس شخص کو ہوگی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس نے آپ کا دل توڑا ہے جس نے آپ کو تکلیف ہو چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے اس دہن کی رہنے کے یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کپڑوں کا صاف ہونا وضو ہونا نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے دو اور تو حاجت کے پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ گرانٹی اصفاد کی کہ ایک دن میں ہی آپ پکا ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اگر آپ اس دخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے گا جزا کرو غیرہ